ایک مرتبه سرح حمد والتین دفاع سرح قل الله کی اطلاع فرما کا مرحوم انوار ج presses نے حامد اسغرظام کی روح کو عسال فرما دیا اللہم سوالا عکم اللہم سوالا عرام اللہم سوالا عرام بل ró حمد مصول اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہرب العمین رحم چل sized주 موسیقی اللہ اسمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفاً احد صلی اللہ علیہ وآجیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدلالعلمین الرحمن الرحیم والدین ایجاکا ایجاکا اصلاحیم اہدنا صراط المستقین وصراط اللہ سلمان حمد علیہم غیر المعفوط علیہ وآجیم اعوذ باللہ الصمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی رحمت للعالمین ابل قاسم محمد والی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ على اعدائهم وغاس بهقوقهم وقاتلیهم ومن کری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمنا على الذین استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمتا ونجعلهم الوارسین ونمکن لهم في الارض ونریا فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون صلوات للمحمد اللہ ماہِ شعبان ہے اور اس مہینے کی ایک اہم مناسبت زمانے کے امام حضرت حجت ارواحنا اس سے منصوب تاریخ بھی ہے اسی مناسبت سے میں نے آئے کریمہ کی تلاوت کی اور چونکہ ایک باپ صلوات صاحب کی مجلس بھی ہے عیسائت کے ظہل میں کچھ دیر کوشش ہوگی بچوں کے لیے امام زمانہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہو سکیں اولا نبی آپ نے ایک بہترین کلام باپ کے سلسلے میں سماعت فرمایا پس اس حوالے سے مقدمتا کہ ایک والدین کا معاملہ اور اس میں خطباب کا معاملہ آج کے اس بظاہر مادیات کے دور میں جہاں ذہنوں میں مادیت سوار ہو اور آہستہ آہستہ مادیت انسان کو اپنا شکار بنا رہی ہو بہت سے انسانی اقدار ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم شکر بجال آئیں کہ آج ہم ہی بھی ہماری باس بستیاں یہ دنیاوی ترقی جو بظاہر ایک انسانی اقدار کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے اس سے محفوظ ہیں انہیں بستیوں میں سے یہ ہماری بستی بھی ہے کہ جہاں پر ابھی وہ ذہن میں دنیاوی بہت زیادہ میار نہیں آیا ہے اور اس کا ہم شکار نہیں وہ اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ابھی بھی والدین کا احترام باقی ہے باپ کا احترام باقی ہے باپ کی عزت باقی ہے لیکن دنیا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ رشتوں کا تقدس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور آبسی احترام یہ بھی اور دنیا عزت اور ترقی اس میں سمجھتی ہے کہ جتنا ہم دوسروں سے دور ہو جائیں اور دوسروں کے احترام کو ختم کر لیں اور دوسروں کے ذمہ داریوں سے ہم بالکل ہی اپنے کو الگ خر لیں اتنے بڑے ہم ترقی آفتہ ہیں یہ آج زینوں میں بٹھایا گیا ہے اب جو مظاہر دنیاوی حساب سے ترقی آفتہ ممالک کہہ جاتے ہیں وہاں کا ایک میار یہ ہے باپ کے ساتھ ہو تو تم پچھڑے ہوئے ہو باپ کے خدمت کرو تو بیک ورڈ ہو باپ کو اپنے ساتھ رکھو تو تم دنیا سے بہت دور ہو آج وہاں زینوں میں بٹھا دیا گیا کہ ادھر تم جوان ہوئے تو پھر تمہیں اپنے باپ کا احترام احترام کچھ نہیں کرنا ہے لے جا کے کسی سینٹر میں ڈال لو جب تک عمر رہے گی جب تک وہاں زندہ رہیں گے سانسیں چلتی رہیں گے اور اس کے بعد تم یہ دنیا کی ترقی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں بہت تک ابھی انسانیت باقی ہے ابھی خدا کا شکر ہے ہمارے ہاں یہ انسانی اخدار باقی ہے انسانوں کا احترام باقی ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ دنیاوی جو ایک ترقی کا بہت سوار ہے وہ ابھی سوار نہیں ہوا ہے لہذا ہم کوشش کریں کہ اپنے کو محفوظ رکھیں لیکن جب سوشل میڈیا جیسا دور آ رہا ہے کہ جہاں پر ہر آدمی دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو ہر جگہ سے وہ آوستہ ہے تو پھر بہت سی بلائیں ہر جگہ پہنچنے میں دیر نہیں لکھنے ابھی محفوظ ہیں کوشش کیجئے محفوظ رہیں اور اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ میں نے مختلف مجالس میں کہا ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ موبائل کا صحیح استعمال کریں ہرگز میں نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہے کہ بچے موبائل استعمال نہ کریں ضرور کریں آج کے زمانے کے ضرورت ہے لیکن موبائل کو اپنے زندگی کے بنانے کا ذریعہ بنائیں اپنے زندگی کو برباplic کرنے کے ذریعہ نا بنائیں اسی موبائل سے آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں ترقی بھی کر سکتے ہیں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں تعلیم یافتہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی موبائل سے اپنے زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ موبائل سے ہم اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں یا زندگی کو کامیاب بنا رہے ہیں اور اس کا صرف ایک جملہ اپنے بچوں کے لیے ہے کہ آج بہت سے نوجوانوں کو صبح سے شام تک میں کم از کم ہزار دفعہ یہ فکر ہوتی ہے کہ کون سا نیا میسج آیا ہے عدمی بیچائن رہتا ہے کوئی میسج آیا ہوگا میسج چیک کر لیں یہ ایک بیماری ہے عدمی کے اندر وہ ہر سکنڈ پر ایک مجلس میں ویٹھیں تو ایک بیچائنی رہتی ہے کہ اتی دیر کیسے برداشت کریں گے لیکن اسی میسج کے ساتھ ساتھ کاش ہم لوگوں کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ ہمارے خدا کا ہمارے المیسج کیا ہے اگر صبح سے شام تک میں دو چار بار اللہ رسول اور اہل وید کے میسج کی فکر ہو جائے تو یہی چیز ہماری زندگی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی ایک سلوات پڑے محمد وآلہ اور بہرحال ابتداہی میں ایک بات ارس کر دوں علماء یہاں موجود ہیں علماء کے سامنے زبان کھولنا بھی سخت ہوتا ہے میں ایک طالبیل معمولی ہوں اسی طالبیل میں کساب سے کچھ دیر صرف اس نیت سے گفتگو ہوگی کچھ باتیں ہمارے بچوں تک پہنچ جائیں اور یہی انشاءاللہ گفتگو مرہوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ظاہر سے بات ہے کہ آپ لوگ میاری مجالس ان علماء کرام سے جو عالم بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں سمات کرتے رہتے ہیں میں چونکہ ایک طالب علم ہوں لہذا نہ تو یہاں بہت زیادہ علم ہے نہ خطابت ہے تو اسی حوالے سے سیدھی سیدھی باتیں پہنچانے کی کوشش ہے تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ ذہنوں میں ہمارے ہاں رہے کہ ابھی بھی ہمارے ہاں والدین کا احترام بالخصوص اور پھر بہت ہی مختصر کر رہا ہوں کہ یقین رکھئے کہ آج بہت سے بچے اور نوجوان اس فکر میں رہتے ہیں کیسے ہم ترقی کریں کیسے آگے بڑھیں کیسے کامیاب ہوں کیسے ہم اپنی ناکامی کو ختم کریں کیسے ہم بہت آگے ہو جائیں یقین رکھئے کہ انسان کی کامیابی کا بہت بڑا راز اس کے گھر کے اندر موجود ہے کاش ہمیں احساس ہو جائے اور میں روایات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں تمام نوجوانوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز والدین کا احترام ہے اس کو آپ دنیاوی نگاہ سے نہ دیکھئے بلکہ دین اور شریعت کی نگاہ سے دیکھئے روایات موجود ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو ماباب کا احترام کرو تلقی کرنا ہے تو ماباب کی خدمت کرو آگے بڑھنا ہے تمہیں ترقیوں کی طرف بڑھنا ہے تو جتنا جتنا اپنے والدین کا احترام کرو گے اتنا اتنا تم ترقیوں کی طرف بہتے جاؤ گے یہ ایک راز ہے بہرحال اصل ترقی دینے والا اللہ ہے کامیاب کرنے والا اللہ ہے ہم یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کس راستے پر جاری ہمارے لیے خود ہماری ایک تہذیب بہترین تہذیب ہے ہمارا کلچر بہترین کلچر ہے اور یہ بھی ہمارے یہاں جو طریقے ہیں اہل بیت نے اپنی طرف سے نہیں بتائیں جو طریقہ بتایا ہے وہ اللہ کی طرف سے لا کر بتایا ہے ہمارے مذہب میں جتی باتیں ہیں وہ کسی انسان کی بتائیوی باتیں نہیں ہم فخر کریں کہ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہی باتیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں یعنی ہمارے ہاں شیعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ کی طرف چونکہ ہم نبی کو ایک خالی انسان کی حیثیت سے نہیں مانتے ہیں بلکہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے پیغمبر نے سب کچھ اللہ کی طرف سے بتایا دین اللہ کی طرف سے بتایا ہے شریعت اللہ کی طرف سے بتائی ہے اسلام اللہ کی طرف سے بتایا ہے تو سارے قوانین اللہ کی طرف سے اہلِ بیت نے بھی وہی تو اہلِ بیت کا طریقہ بھی الہی طریقہ ہے اہلِ بیت کا بتایا وہ پیغام بھی الہی پیغام ہے تو ہمارے ہاں دین اور مذہب الہی دین ہے الہی پیغامات ہیں اور یہ دنیا والوں نے جو طور طریقے بتائیں ہیں اب ہم کو یہی پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے وے طور طریقے کو اپنائیں گے دنیا والوں کے طور طریقے کو اپنائیں گے یہ ہم کو طے کرنا ہوگا کہ ہم دنیاوی کلچر کو اپنائیں گے یا الہی کلچر کو اپنائیں گے شیعت کا مطلب ہے کہ الہی کلچر شیعت کا مطلب ہے آل محمد کی تعلیمات کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو تمہیں طور طریقہ بتایا ہے اور یہ خقر کیجئے کہ شیعت میں صرف بعض خاص باتیں نہیں ہیں بلکہ شیعت میں کیسے زندگی گزارنا ہے یہ بھی بتایا ہے کیسے رہنا ہے یہ بھی بتایا ہے کیسے گفتگو کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بھی بتایا ہے کیسے کھانا ہے یہ بھی بتایا ہے کیسے گھر میں زندگی گزارنا ہے یہ بھی بتایا ہے کیسے باہر زندگی گزارنا ہے یہ بھی بتایا ہے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو آلِ محمد نے نہ بتایا ہو زندگی کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے جو اسے اہلِ بیت نے پیش گیا ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے جب ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے تو ہمیں یہ فکر ہو کہ اہلِ بیت نے کیا بتایا ہے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اہلِ بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ترقی اسی میں ہے اور پھر اگر واقعاً ترقی کو دیکھنا ہے تو یقین نہ کیے کہ جو جو آل محمد نے کیا ہے اسی کو ترقی کہتے ہیں جو جو اہل بیعت نے بتا دیا ہے اسی کو ترقی کہتے ہیں کیونکہ آج بعض جگہوں پر زینوں میں ہوتا ہے کہ جب ہم دیہات میں رہ رہے ہیں تو ترقی شہر والے کرتے ہیں شہر والے ترقی نہیں کرتے ہیں اصل معاملہ انسان کے فکر کا ہوتا ہے یہ شہر اور دیہات سے ترقی نہیں ہوتی ہے انسان کے فکر سے ترقی ہوتی ہے کتنا انسان کے فکر بلند ہوئی ہے انسان کی فکر ہو سکتا ہے ایک بہت ہی پچھڑے وے علاقے میں فکر بلند ہو جائے اور فکر کے پست ہونے کو بڑے بڑے شہروں میں فکریں بھی پست ہوا کرتی ہیں ناملہ یہ غلط فہمی کے شکار نہ رہی ہے کہ جو شہر میں ہے وہی ترقی آتا ہے قرآن کا ایک اعلان ہے کہ بہت سے بھی شہروں کے مثال ہو سکتی ہیں البتہ ہر جگہ کہ دوستے لوگ دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ جانور ہوتے ہیں بل ہم ازل بلکہ اس سے بتر بھی ہو جاتے ہیں جب تک انسانیت نہ آئے تو پھر شہری و دیہاتی میار نہیں ہونا چاہے اصل میار ہونا چاہے ہمارے فکر کتنی بلند ہوئی ہے ہماری سوچ کتنی بلند ہوئی ہے ہمارا نظریہ کتنی بلند ہوئی ہے اور بہترین سوچ و نظریہ اہل بیت بتانے والے طریقے اہل بیت ہیں یادہ طور طریقے میں ہمیں آل محمد کو دیکھنا اور ایک عام بات چونکہ یہ آہستہ آہستہی اس طریقے کے مرض بڑھتے جا رہے ہیں فکری بلندی اصل بلندی ہوتی ہے فکری ترقی اصل ترقی ہوتی ہے اور آج دنیا ہماری فکر کو غلام بنا کر ہمیں ترقی کے دھوکے میں لاکر ہمیں مذہب اہل بیت سے دور کر دیتی ہے یعنی ہمیں فکری غلام بنا کر وہ کام کرواتی ہے کہ نام تو ہمارے زمان پر علی ابن عبی طالب کا ہوتا ہے لیکن ہم غلام دوسروں کے بن جاتے ہیں آج واقعا قابل غور اگر ہم نے زبان سے نام علی ابن عبی طالب لیا ہے تو پھر ہمارا کام بھی وہ ہو جو ہماری ترقی کا اعلان کر رہا ہو ہمارا طور طریقہ بھی وہ ہو جو ہماری بلندی کا اعلان کر رہا ہو یہ نہیں ہے کہ صرف زبان پر نام علی ہمارا کام بھی بلند ہو اور اس لئے اگر غیر غیروں کی پیروی کریں تو غلط نہیں ہے لیکن علی والا غیروں کی پیروی کریں تو یہ غلط ہوتا ہے اسی میں آج بعض دقوں پر آج ایک فیشن چلا ہے میں نے اکثر مجیسوں میں بکایا کہ پھٹیوی پینٹ پینٹ کے آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بہت ترقی آفتہ ہو گئے یہ ہے آج دنیا کی ترقی آدمی باقاعدہ جاتا ہے زیادہ پیسے دے کر پھٹیوی پینٹ خرید کے لاتا ہے اور محلے میں اور جگہ پر ٹہل کے سمجھتا ہے کہ ہم جتی پھٹیوی پینٹ پہنیں گے اتھے ترقی آفتہ سمجھے جائیں میں نے اس لئے ایک مثال عرض کی ہے کہ یہ دنیاوی ترقی ہے اس ترقی کا مطلب ہے کہ جتنا آپ فکری اعتبار سے ان کے غلام بنتے جائیے وہ آپ کو ترقی کا راستہ دکھاتے ہیں دین اسلام میں ہمیں یہی تو پیغام دیا کہ تو اپنے فکر کو ہر ایک سے آزاد کر لو یہی تمہاری ترقی ہوا کرتی ہے دوسروں کے کلچر کا غلام ہو جانا یہ ترقی نہیں ہوتی ہے آج دنیا کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی ہمیں پہنا دیں ہم سمجھتے ہیں یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے ایک زمانے میں عورتوں کے لئے بھی تھا کہ جہاں پر بےہیائی کو عزت بنا دیا گیا تھا جتنے بدن پر آہستہ ایسا ہو رہا ہے جتنا کم کپڑا ہو اتنہ ہی زیادہ ترقی آفتا ہے کسی زمانے میں کپڑا پہنا کے وہ ترقی دکھاتے ہیں کبھی کپڑا اتار کے ترقی دکھاتے ہیں یہ تو دنیا کے ترقی کا معاملہ ہے تو ہمارے لئے میار دنیا نہیں ہمارے لئے ہمارا دین میار ہے ہمارا مذہب میار ہے اور اسی دین و مذہب کا ایک پہلو ہے والدین کا احترام یہ دنیا والوں کے فکر ہے کہ بھائی اس زمانے میں تمہیں کچھ برنا ہے ماباپ کے ساتھ رہو گے تو بہت بن نہیں پاؤ گے انسان کے بننے کا ایک بہت بڑا راستہ خود ماباپ کا وجود ہوتا ہے اور قابل فخر ہیں وہ اولادیں جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کو اپنے لئے باعث فخر سمجھا ہے اور ختم بیرال اس موضوع پر گفتگو نہیں ہے لیکن یہ بھی بات آئی کہ آج قابل مبارک ماد ہیں وہ افراد روایت کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں اس لیے کہ ماباپ کے کام آ جانا بھی یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ جس کو لائق سمجھتا ہے اسے ماباپ کی خدمت کا موقع دیتا ہے انہیں روایت ہے کہ اگر ماباپ کے کام آئے ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں لائق سمجھا ہے تب ہم کام آئے ہیں ہمیں توفیق دی ہے ہم دعا کریں خدا سے کہ خدایہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے ماباپ کے کام آ سکے ہم والدین کے خدمت کر سکے یہ انسان کے لئے باعث شرف ہے اور یقین رکھئے کہ آپ جتنے کامیاب افراد حقیقی کامیابی میں دنیا بھی کامیابی کے بات نہیں کروں واقعا جو کامیاب افراد ہیں ان کی کامیابی کا بہت بڑا راس والدین کے خدمت بھی ہے آپ ہمارے علماء کی تاریخ پڑھئیے بزرگان کی تاریخ پڑھئیے انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ہماری ترقی و کامیابی کا ایک بہت بڑا راس والدین کا احترام اور ان کا خدمت کرنا ہے انسان گھر کے ذریعے سے بھی ترقی کرتا ہے انسان گھر میں رہ کر مماباپ کے خدمت کر کے کامیاب ہوتا ہے تو یہ کامیابی کا راستہ ہے والدین کا احترام اور سلسلے میں آخری بات یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں غیرال ایک روایت ہے کہ انسان کے لیے جو کام سواب جاریاں ہیں آپ کے سامنے مشہور روایت ہے ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جو کام ہمیشہ سواب پہنچاتے ہیں ان میں سے اس طریقے کام کر کے چلا جائے مثلاً اسکول بنوا دیا مثلاً مسجد بنوا دی مثلاً ایک غریب بچے کہ تعلیم کا انتظام کر دیا ایک غریب بیٹی کے شادی کروا دی اس طریقے کہ وہ کام ہیں کہ جب تک ان کاموں کے اثرات باقی رہیں گے مرنے والے کو اس کا سواب ملتا رہے گا یعنی ہم مر کے چلے جائیں گے لیکن جب تک وہ کام نہیں بلکہ ان کا اثر باقی رہے گا ہمارے نام عمال میں حساب لکھا جاتا رہے گا یہ روایت ہے آدمی بعض وقت سمجھتا ہے کہ زندگی میں پیسہ بہرحال عیش کر لیں مرنے کے بعد دوسروں کے کام آئے گا نہیں یہاں معاملہ دوسروں کا نہیں ہوتا یہاں معاملہ خود اپنے فائدے اٹھانے کا ہوتا ہے اگر وہی پیسہ اپنے شوق کے بجائے راہے خدا میں خرج کر دیں تو دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی آخرت میں بھی عزت ملے گی اور پھر ہمارے لئے ہمیشہ کا سواب کا ذریعہ بن جاتا ہے تو ایک راستہ ہے اور دوسرا راستہ روایت میں ہے کہ انسان کے سواب جاریہ کا نیک اولاد بھی ہے الولد السالح اگر نیک اولاد ہے تو اس کی ہر نیکی ماں باپ کے نام عمال میں سواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہے الولد السالح روایت ہے کہ اگر نیک اولاد ہے تو پھر نیک اولاد بھی اور یقین لکھئے کہ یہی پر نیک اولاد کے زمن میں ایک روایت ہے یہ بھی ختم مرتبت پیغمبر اکرم حضرتِ معمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عرصے پہلے میں نے روایت پڑھی ہے خود اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ صدقے کے چھے قسمیں ہیں یعنی جو ہم راہِ خدا میں خرج کرتے ہیں اس کی چھے قسمیں ہیں ان میں سے سواب بیان کیا ہے عجر بیان کیا ہے فائدہ بیان کیا ہے مثلا ایک صدقہ ہے اس کا دس ویسد عجر ہے سواب ہے ایک کا ستر فیصد ہے ایک کا ایک لاکھ فیصد ہے یعنی سواب بڑھا ہے اس میں مختلف اخصام بیان کی ہیں کہ مثلا ایک عام ضرورت من کو آدمی دے تو اس کا بھی سواب ہے ایک صاحب ایمان کو دو تو اس کا بھی سواب ہے اسی میں ہے کہ مثلا ماں باپ کو اگر دے رہا ہے تو اس کا بھی عجر ہے بہت زیادہ ہے مثلا ماں باپ کو اگر دے رہا ہے ماں باپ کو دینے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کور دے کر احسان کر رہا ہے بلکہ ماں باپ کو اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہمارا پیسہ ماں باپ کے اوپر خرچ ہو جائے اور اس لیے روایت ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آجائے کہ تم ماں باپ کو کچھ دو تو یہ سمجھ کے نہ دو کہ تم دے کے احسان کر رہے ہو روایت کے جملات ہیں کبھی بھی یہ سوچ کے نہ دو کہ تم دے کے احسان کر رہے ہو بلکہ اگر کبھی ماں باپ کے اوپر خرچ کرو ماں باپ کو دو تو یہ احساس ہونا چاہیے ماباپ ہیں جو ہم سے لے کر ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں نفہوم ہے روایت کا کہ اگر ماباپ کے اوپر تم نے کبھی خرچ کیا ہے تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے ماباپ نے احسان کیا ہے کہ ہمارے پیسے کو قبول کر لیا نہیں ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے جو ان کو اتنے روپے دے دیئے اس لیے کہ اگر کبھی دیاں ہے تو اللہ نے توفیق دیئے تب ہماری جیب سے ان کے نام پہ نکلا ہے تو ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا احسان ہے کہ ہمارا بیسا ان کے نام پہ خرج ہو گیا تو ایک قسم یہ بھی ہے لیکن اسی روایت میں کہ جس صدقے میں یا جس راہِ خدا میں خرج کرنے میں سب سے زیادہ ثواب ہے وہ طالبِ علمِ دین کے اوپر خرج کرنے میں یعنی روایت ہے پیغمبر کی کہ علمِ دین کی راہ میں سفر کرنے والا نکلنے والا علمِ دین کے راہ میں آنے والے پر اگر ہم نے خرج کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ جس خرج کرنے پر عجر دیتا ہے وہ یہ راستہ ہے اس لئے کہ یہاں معاملہ صرف ایک بظاہر مولوی کا نہیں ہوتا ہے یہاں معاملہ صرف ایک بستی کے فلان اب مولوی بن گئے ہیں ان کا نہیں ہوتا ہے یہاں معاملہ اصل ذمہ داری کا ہوتا ہے ذمہ داری کونسی ہے جب اس ذمہ داری کے بات آئی ہے تو اللہ نے بھی جب سوال لاکھ کا مجمع جمع ہوا ہے وہاں اس ذمہ داری کا اعلان کیا ہے اور چونکہ سوال لاکھ کے مجمع میں ذمہ داری کا اعلان کر کے بتائے کتنی بڑی ذمہ داری تھی اور یہ تنہا ذمہ داری وہیں پہ ختم نہیں ہوئے بلکہ جب تک دنیا باقی رہے یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچتا رہے اب اگر کوئی بھی اس سماج میں حمد کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تو اب یہ نہ دیکھو کہ پہنچانے والا کون ہے بلکہ یہ دیکھو کہ اس نے کون سے ذمہ داری قبول کی ہے تو اب آج دل جس بنیاد پر یہ ہے کہ ہم ہے ہم دوسرا بھی کام کر سکتے تھے ذمہ داری اس بنیاد پر ہے کہ اس نے فریضہ کون سے قبول کیا ہے ذمہ داری کون سے قبول کی ہے پھر اگر ذمہ داری قبول کی ہے تو ایسے موقع پر بہرالی اس بستی میں یہ جملہ کہنے کے حق ہے قابل مبارک باد ہیں وہ افراد جنہوں نے اس مادیت کے دور میں دوسروں کے بہکاوے میں آئے بغیر اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھیجا انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ دنیا ان کو کیا سہارہ دے گی بلکہ انہیں یقین ہے کہ جب ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں بھیجا ہے تو رسکہ انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے کیونکہ آج کا ایک سب سے بڑا عالمیہ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ ہم بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے بھئی رازق ہم ہیں ہماری نوکری ہے یا اللہ ہے اگر رازق اللہ ہے اور ہم نے راہ خدا میں بھیجا ہے تو یقین رکھئے کہ رسک ذمہ داری اس نے لی ہے اور ایک علمیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جن جگہوں پر اللہ نے خصوصیت سے رسک ذمہ داری لی ہے وہیں ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہو پاتا ہے ہم کہنے تو تو اللہ اللہ کہتے ہیں ہمیں لیکن اللہ پر بھروسہ کتا ہے روایت موجود ہے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں بدگمانی کا مطلب کیا ہے بدگمانی کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یقین رکھو کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں سماج میں اگر اللہ کے اوپر بھروسے کوئی بات دیکھیں کتنے پرسن بھروسہ ہے اس کا موقع تو اس وقت آتا ہے جو ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں ایک موقع وہ ہے کہ اللہ پر کتہ ہمیں بھروسہ ہے جب ہم رشتے کے لئے آگے بڑھتے ہیں کتنے پرسن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو قرآن کی اس آیت کو نگاہوں میں رکھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں کہ رازق اللہ ہے لڑکا نہیں ہے رازق خدا ہے اس کی نوکری نہیں ہے لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے جب رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ اس کی انکم کتی ہے اس کی کمائی کتی ہے وہ کتنا کماتا ہے لڑکا بھی جاتا ہے سوچتا ہے کہ کچھ کمانے لگے تو شادی کریں گے باپ بھی کہتے ہیں کچھ کمانے لگو تب ہم تمہاری شادی کر دیں رشتہ لے کر جاتا ہے لڑکی والے بھی یہی سوال کرتے ہیں بھئی اس کی کمائی کتی ہے اس کی انکم کتی ہے قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ رازق نہ تو لڑکا ہے نہ تو اس کی انکم ہے نہ اس کی جاب ہے بلکہ رازق خداوند عالم ہے اور تنہا رازق نہیں ہے اس نے تو صاف صاف یہی کہا ہے وَأَنْكَهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالسَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ یہی تو جملہ اِن يَكُونُوا فُقْرَاءَ يُغْنِحْمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ جاؤ تم اللہ کا نام لے کر شادی کے لئے قدم آگے بڑھاؤ اگر تم فقیر بھی ہوئے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا یہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ اگر تم فقیر بھی ہوئے تو اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا یہاں آج تھوڑے بہت پیسے والا ہم سے کہہ دے کہ جاؤ شادی کر لو ہم ذمہ داری لیں گے ہمیں اس پیسے والے کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ذمہ داری لی ہے وہاں اللہ قرآن میں وعدہ لے رہا ہے کہ جاؤ قدم آگے بڑھاؤ ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہمیں خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے اور آج ہمارے سماج میں بہت سی برائیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو اللہ کو کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوتا تو اس طریقے کے نمونے ہمارے یہاں نہ آ رہے ہوتے اور یہ اس لیے میں نے ذمناً بات عرص کیا کہ آج یقین لکھئے کہ سماج میں اس پراشوب دور میں اس سوشل میڈیا کے زمانے میں یقین لکھئے کہ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو وقت پہ شادی کیجئے اگر اپنے جوانوں کی حفاظت کرنا ہے تو وقت پہ ان کی شادی کا انتظام کیجئے اس لیے کہ نوجوانی میں شیطان کے جال اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں ہر طرف شیطانی افکار موجود ہیں شیطانی طریقے موجود ہیں جیدہ ایسے دور میں اگر نوجوانوں کی حفاظت کرنا ہے اس کا بہترین راستہ ٹائم پہ شادی ہے اور وقت پہ شادی کے لیے نہ سوچیں کہاں سے کھائے گا کہاں سے کھلائے گا محنت کرنا ہمارا کام ہے رسط دینا اللہ کا کام ہے اور کم از کم اس بستی میں اتنا کہنے ایک حق ہے کہ آپ کو بھی تجربہ ہے کبھی بھی انسان شادی کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتا ہے پہلے گھبراتا ہے لیکن جو لوگ ہمت کر کے قدم آگے بڑھا دیتے ہیں اگر ہاتھ پیر ہلایا ہے تو کبھی انسان پریشان نہیں ہوتا ہے پریشان اگر ہوتے ہیں تو دو وجہ سے ایک پریشانی کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں دولت مل جائے اللہ کبھی گھر بیٹھ کے پیسا نہیں دے گا اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تم شادی کر کے گھر میں بیٹھے رہے ہم تمہارے گھر میں رسط کا انتظام کر دیں گے اللہ کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں اس لئے کہ اس نے خود اعلان کیا اس کا وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بیکاری کا عادی بنانا نہیں چاہتا ہے یہاں یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہلاؤ ہم تمہیں رسط دیں گے تو پہلی چیز ہے کہ جہاں پر واقعاً وعدہ ہے کہ ہم رازق ہیں اور ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا روایات کے روشنی میں دوسری جگہ جہاں رسط وعدہ ہے وہ طالب علم دین ہے یعنی اگر ہم نے اپنے بچے کو علم دین کے لئے بھیجا ہے تو یقین دکھئے کہ اس بچے کے رسط کا انتظام اللہ کرتا ہے رسط کا وعدہ بہرحال دین کی طرف سے دین کے نام پہ نکلا ہے آج کسی کارخانے میں ہم کسی آفس میں کسی ادارے میں کسی کا کام کر دیں تو اس کے اندر غیرت ہوتی ہے یہی تو سوچتا ہے کہ اس نے ہمارا کام کیا ہے اس نے ہمارے مشن میں محنت کی ہے تو آج دنیاوی معاملات میں ہم کوئی کام کر دیں تو وہ ہمارا سہارہ بن جاتا ہے اور ہمیں سہارہ دیتا ہے کیا ممکن ہے کہ ہم دین کے نام پر نکل لیں اور اللہ ہمارا سہارہ نمبر رہا ہو ہم امام کے نام پر نکل لیں اور امام ہماری مدد نہ کر رہے ہیں اور یقین نہ کہ علم دین بہرال اس موضوع پر باتا ہے علم دین معاملہ اصل امام کا ہے یہاں سرپرست امام ہیں علم دین کا مطلب ہے کہ امام کا سپاہی بننے کیلئے آیا ہے آپ انسان سے بتائیے جب انسان سپاہی بننے جاتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ذمہ داری ہے بس اسے لبھائے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا جو سردار ہوتا ہے اس کے ذمہ داری ہوا کرتی ہے اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ذمہ داری ہوتی ہے جو سردار ہوتا ہے اگر علم دین کا مطلب ہے امام کے سپاہی کہ ہمارا کام ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا امام کا کام ہے امام کی طرف سے کوتہی ہو جائے تصور نہیں ہو سکتا یقین رکھئے بہرحال اسی لئے میں نے کہا کہ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جو اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھیجتے ہیں اور آپ بھی بھیجنا چاہیے ہم یقین رکھیں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا کوئی بھی فاقے سے نہیں رہتا ہے اگر مجموریاں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے انتحانات کے بنیاد پر ہوئی ہو سکتا ہے دشواریوں کے بنیاد اس لئے کہ میار پیسہ و دولت نہیں ہوتی ہے میار انسان کی عزت و شرافت ہوتی ہے اور جتنی عزت و شرافت اللہ علم دین کی راہ میں دیتا ہے دنیا میں کما کے بھی اتی عزت آسانی سے مل نہیں پاتی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے آدمی آج کے زمانے میں بہرحال اگر پیسے کے بات کریں لوگ آج تو نوبت ہی آئی ہے کہ لاکھوں کے آدمی ہورڈنے ہی لگاتا ہے کہ شہر والے ہمیں پہچان لیں آئے لوگ خالی اتی سی فوٹو بھی ات میں چھپ جائے اس کے لئے لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں ہو نہیں رہا ہے آج کے زمانے میں یعنی آدمی پیسہ خرچہ کرتا ہے شہرت کے لئے نام کے لئے یہ در اہل بیت ہے کہ اگر ہم علم دین کے لئے آتے ہیں تو بغیر پیسہ خرچہ کیے ہوئے وہی اللہ ہے جو لوگوں کو شہرت اتا کرتا ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور یقین لکھئے کہ اگر ہم علم دین میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں میں اپنی ذمہ داری پر ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے کبھی بھی خاقے کے نوبت نہیں آسکتی اور میں اپنی ذمہ داری پر ایک جملہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم سچی نیت سے اس راستے پر آئے ہیں تو کبھی ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ کبھی انسان کو کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونا پڑے اس لیے کہ جب اللہ کے راستے پر آئے ہیں دین کے راستے پر آئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ انتظام کرنا ان کا کام ہے بس ہماری طرف سے کمیاں نہ ہو معاملہ کبھی کبھی ہوتا ہے کمیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں اس لیے کہ اگر ہم یہ سوچ کے بھیجیں گے کہ فلان بہت مشہور ہے جائے گا مشہور ہو جائے گا تو وہاں اگر شہرت کے لیے بھیجا ہے تو شہرتی حاصل ہوگی کچھ اور حاصل نہیں ہوگا اگر اس لیے بھیجا ہے کہ فلان کا مکان بن گیا یہ جائے گا تو مکان بن جائے گا تو جانے کے بعد مکان تو بن جائے گا لیکن کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر اس لیے بھیجا ہے کہ دنیاوی چیزیں مل جائیں گی تو دنیاوی چیزیں تو مل جائیں گی بقیہ معاملات حاصل ہونے والے نہیں لیکن اگر اس لیے بھیجا ہے کہ دین کی راہ میں میں بھیج رہا ہوں تو بھی یقین دکھئے کہ دین ذمہ داری لیتا ہے تم نے ہماری گاہ میں بھیجا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اللہ ذمہ داری لیتا ہے ظاہر اس بات ہے کہ ایسے دور میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم علم دین کی تربی اپنے بچوں کو بھیجیں یہ نہ سوچیں کہ علم دین میں رکھا کیا ہے دنیاوی علم اور اولاں یہی غلط فہمی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہی علم ہے جو بھی انسان کی ضرورت کو پورا کرے وہ علم دین ہوتا ہے ہر ضرورت جو انسان کی پوری وہ اس کا علم دین ہے ایسا نہیں ہے کہ مقصود ہاں خاص مذہب کی معلومات ہوتی ہیں جسے ہم اصول دین فورو دین کریں وہ الگ چیز ہے ورنہ ہر علم انسان کی ضرورت کے لیے ہوتا ہے جو بھی انسان کی ضرورت کو پورا کرے تو وہ علم حاصل کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے تو پہلی چیز ہے کہ یہ بھی علم ہے دوسرے علوم کی طرح سے لیکن اگر ہمارے ہاں دین کی اہمیت ہے تو اتنا جذبہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھیجیں اور آہستہ آہستہ جس طرف بہرحال بات آئی ہم لوگ بڑھ رہے ہیں چاہے دنیا جتنا مزاق اڑائے لیکن میں اپنے پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ امام کا ظہور انشاءاللہ قریب ہوگا اور ہم کو اپنے امام کا انتظار ہے ہمیں نہیں معلوم کب ہوگا لیکن تمنا یہ ہے تو اس ظہور کو ہم لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں تمنا یہ ہے جب تمنا یہ ہے تو ہر مومن کی تمنا ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے پورا ہونا ہے لیکن تمنا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے وعدہ پورا ہو جائے اس وعدے کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں اور اگر یہ تمنا ہونا چاہیے کہ اس وعدے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں تو پھر اپنے بچوں کو اس راہ میں بھیجیں کہ امام کے کام آ سکیں اور یقین نہ کیے کہ علم دین وہ دین ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ امام کا سپاہی بنانے کے لیے تو اپنے اولاد کو بھیجا ہے یہ معمولی علم نہیں ہے یہ امام کا سپاہی ہے یہ باعث شرف ہے خود انسان اپنی عظمت کو نہ سمجھ پائے یہ اور بات ہے لیکن یہ عنوان اور یہ ٹائٹل جیسے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ شیعت کیا لفظ ہے یہ شیعت معمولی ٹائٹل نہیں ہے لفظ شیعہ معمولی لفظ نہیں ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کو لفظ شیعت مل جائے اس لئے کہ شیعہ بننا بھی آسان نہیں ہوتا ہے لفظ شیعہ آسان نہیں ہے اللہ کا احسان ہے کہ کوئی علی کے شیعہ ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے یہ شرف معمولی نہیں ہے کہ کوئی علی ابن عبی طالب والا ہو رہا ہے آج معمولی میتا والا ہو جاتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے اور کوئی علی والا ہو رہا ہے شیعہ علی ہے تو معمولی فاس نہیں ہے جب شیعہ علی ہونا باعث فخر ہے اور بات آئی تو آج کے زمانے میں بہت سے جو دنیاوی چیزیں ہیں اس میں ایک ذہنوں میں جو بعض نوجوانوں کے بٹھایا گیا تھی نئی چیز ہونا چاہیے نئی چیز اچھی ہوتی ہے لیکن یقین نکھئے کہ ہر نئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے ہر نئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ چیزیں اللہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ وہی اللہ رہے گا جو پیغمبر ہمیشہ سے ہیں ویرال جب سے ہیں عظمت پیغمبر کی وہی ہے یہ جو بعض وقت ذہنوں میں ہے کہ اسی میں عجیب و غریب آپ دیکھتے ہیں کہ آج بسکیاں بھی محفوظ ہیں یہ عجیب و غریب نئے نام آپ کے سامنے آتے ہیں جن کا کوئی معنی ہے جن کا کوئی مفہوم ہے جن کا کوئی مطلب ہے کیوں بھئی یہ نام ہے یہ نیا نام ہے ہمیں ایسا نام رکھنا ہے کہ کسی کا نام ایسا نہ ہو ہم نئے کے چکر میں نہ رہیں بلکہ یہ یقین دکھئے کہ ناموں کے اثرات بھی آتمی کے زندگی میں آتے ہیں نیا نام بچے کے زندگی پر اثر نہیں ڈالے گا اچھا نام ہوگا تو اثر ضرور ڈالے گا اور دنیا میں سب سے اچھا اگر نام ہے تو آل محمد کا ہے حلی سے بڑھ کر کوئی اچھا نام نہیں ہو سکتا محمد سے بڑھ کر کوئی اچھا نام نہیں ہو سکتا حسن حسین سے بڑھ کر کوئی اچھا نام نہیں ہو سکتا آپ دنیا کو نہ دیکھئے کہ نئے طرف جاری ہے ان چیزوں کا دیکھئے اثرات کہاں پر ہیں تو پہلی چیز ہے کہ ناموں میں بھی اسی کی ایک مصیبت ہمارے ہیں یہ بھی آئی ہے کہ آج بعض نوجوان سوچتے ہیں کہ کوئی خاص لفظ ہم استعمال کر لیں گے تو بڑے شیعہ سمجھے جائیں گے آج یہ ایک غلط فیمی بعض لوگوں کی ذہنوں میں آئی ہے کہ کوئی ایک دوسروں کا دیا ہوا نیا ٹائٹل ہوگا تو ہم بڑے مولائی سمجھے جائیں گے آپ بڑے مولائی بننا ہے تو یہ دیکھئے کہ پیغمبر نے کون سا آپ کو ٹائٹل دیا ہے علی والا بننا ہے تو پھر یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو کون سا شرف عطا کیا ہے اگر اہلِ بیت والا بننا ہے تو آلِ محمد نے آپ کے لئے کون سا نام چنا ہے تو اللہ رسول و اہلِ بیت کے دیئے ہوئے نام پر ہمیں فقر ہونا چاہیے ایسے ناموں پر فقر نہ ہو جن کی خود کوئی اصل کا پتا نہیں ہے آج کا نوجوان بعض جگہ میں سوچتا ہے کہ مثلا میں کھل کر ارز کروں کہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کو ملنگی کہیں گے تو بڑے شیاء سمجھے جائیں گے یہ ملنگی کس کا دیا ہوا لفظ ہے کیا کسی نبی کا دیا ہوا لفظ ہے کسی رسول کا دیا ہوا لفظ ہے کس کا دیا ہوا لفظ ہے کسی کو نہیں مال آج آدمی سمجھتا ہے اپنے کو اخباری کہیں گے تو بڑے بن جائیں گے نہ تو اخباری ہمیں شرف دے گا نہ ملنگی ہونا ہمیں عزت دے گا اگر کوئی لفظ ہمیں عزت دے گا علی کا شیعہ ہونا عزت دے گا اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ ملنگی ہو جائیں گے تو بڑے شیعہ بن جائیں گے نہیں اگر کسی نے تاریخ میں شیعت پہ ناز کیا ہے تو سلمان نے بھی یہی ناز کیا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں ابو ذر نے بھی یہی ناز کیا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں مغداد نے بھی یہی ناز کیا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں نوجوانوں اگر ناز کرو ہمیشہ ناز کرو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں اس لیے کہ اس سے مقدس لفظ نہیں ہو سکتا ہے اس سے معتبر لفظ نہیں اس لیے شیعہ علی ہیں تو ناموں کی بھی بات ہے آج ہمارے لیے پہترین نام ہے بیرال گفتگو کہاں سے کہاں پہنچے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد بہت زیادہ تولانی نہ ہو جو آیت پیش کی تھی سورہ مبارک قصص کی مشہور آیت ہے پانچویں آیت ہے اور یہ آیت امام زمانہ کے سلسلے میں ہے اس کا میں اس سے قبل سے ترجمہ عرض کر دوں وَنُرِيدُ عَنَّمُنَّا ہمارا ارادہ ہے یا اللہ کہہ رہا ہے اعلان ہے پروردگار کا اس سے پہلے کے آیات ہیں تَعَسِين مِم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت تَعَسِين مِم یہاں سے آغاز ہے جس کو ہمارے حروف مقتعات کہتے ہیں یعنی الگ الگ الفاظ قرآن میں بہت سے سنوں کا آغاز حروف مقتعات سے ہوا ہے یعنی مثلاً عَلِفْ لَا مِم آدمی سوچتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کبھی کبھی آدمی جب آپس میں گفتگو کرنا چاہتا ہے ایسے گفتگو کی آسواس والے نہ سمجھیں تو وہاں کوڈ ورڈ استعمال کرتا ہے تو یہ بھی یقین نہ کیے کہ اللہ اور اس کے حبیب کا یہ کوڈ ورڈ ہے جب اس کا معاملہ ہے تو ضرور نہیں کہ ہر ایک اسے سمجھ لے یعنی ہمیں اس کی فکر بھی نہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر معنی کو سمجھ لیں یہ کچھ راج کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب سے کی ہیں اور یہ راج ہو سکتا ہے اس وقت کھلے جب آخر امام تشریف لائے اس لئے کہ تمام علوم کا اللہ وسلم تو پہلی چیز ہے کہ تاسیم میم سے شروع ہوا ہے بہرحال جلدی ہل دیو اس کا ایک وجہ بھی بیان کر دوں تفاصیر میں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے یہ جو حروف سے پران کا آغاز ہے یہ جو حروف مقتعات ہیں حروف مقتعات کا مطلب ہے الفہ بیٹ حروف تحجی یعنی الگ الگ حروف ہیں اس کا مطلب ہے ایک ظاہری معنی بعض علماء کے نزدیک یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی حروف تحجی یہی الفہ بیٹ تم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہو یہی حروف تم بھی استعمال کرتے ہو بولتے بھی ہو لکھتے بھی ہو قابل غور ہے عربی میں یا اردو میں بھی وہی الفاظ ہیں علی بیٹے سے ہمارے اردو میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے عربی میں بھی عربی میں کتنے لوگوں نے کلام کہا ہے یا قصائت کہے ہیں شیر کہے ہیں نصر کہا ہے بولے ہیں لیکن وہی الفاظ ہیں جو لوگوں نے استعمال کیے ہیں ان کے اندر کوئی اثر نہیں ہے اور وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے طرف سے نازل ہمیں ہیں اور ان کے اندر اثرات پائے جا رہے ہیں یہ قرآن کے الفاظ میں اثر کا پایا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کے اندر اثر ہے تو پہچانو کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے بلکہ تمہارے خالق کا کلام ہے جس کے اثرات ات زیادہ ہیں ورنہ وہی لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں وہی اللہ نے استعمال کیا ہے ہمارے الفاظ میں اثر نہیں ہے اس کے الفاظ میں اثر ہے تو الفاظ میں اثر اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً کلام خدا ہے اللہ کا کلام ہے اور جب تحسین میم سے آغاز ہے کہ کلام خدا ہے اور اس کے بعد ہے سلوات پردی محمد وآلہ تلک آیات الكتاب المبین یہ قرآن کریم کی روشن نشانیاں ہیں کتاب مبین کی آیات ہیں نَطْلُ عَلَيْكَ مِن نَبَى مُوسَى وَفِرَونَ ہم تمہارے سامنے موسا اور فیرون کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں خبر دے رہے ہیں موسا اور فیرون کے واقعے کی بِالحق سچائی کے ساتھ لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لانے والی قوم ہے اس لئے کہ ہر بات ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے قرآن میں ہے کہ قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا عراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہوئے بلکہ اپنے کو مسلمان کہو قرآن نے کہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو مسلمان ہو اس کا مطلب اللہ کی نگاہ میں مومن کچھ اور ہے مسلمان کچھ اور ہے اور یہ سائط میں ہے کہ ہر بات ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے انہی کے سمجھ میں آتی ہے جو صاحبِ ایمان ہے اور اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو پہچان لیں کہ ہم صاحبِ ایمان ہیں اور اگر حلق سے اللہ کی بعض باتیں نہ اتر رہی ہو سمجھ لیں کہ ہم نے مسلمان تو اپنے کو بنا لیا ہے مومن نہیں بنا پائیں اسلام کے لئے ہرگز گارنٹی نہیں ہے کہ نجات مل جائے گی نجات مومن کے لئے ہے مسلمان نجات کی آفتہ ضرور نہیں ہے اس لئے کہ قرآن نے مسلمانوں کی دو قسمیں کی ہیں کچھ مسلمان منافق ہیں کچھ مومن ہیں یعنی ہر مسلمان ہو جانا قرآن کی نگاہ میں میمار نہیں ہاج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خالی مسلمان باقی نہ رہیں بلکہ اپنے کو مومن بنانے کی کوشش کریں ایمان کے لئے آگے بڑھیں قرآن کہہ رہا کہ بہت سی باتیں صاحب ایمان سمجھتے ہیں لِقَوْ مِنْ يُوْقِنُونَ جو صاحب ایمان ہیں ان لوگوں کے لئے ہم نے بہت سی باتیں بیان کی انہوں نے یقین رکھا ہے اور جب معاملہ آخری آیت میں اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ آج بھی ہم اندازہ لگائیں کہ کس حد تک ہمیں اللہ کے معاملات میں شک ہوتا ہے اور کتہ ہمیں اللہ کے معاملات میں یقین ہوتا ہے آدمی یہی تو کہتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کے بناہے ہوئے کوئے نہیں مانیں گے آج یہی تو کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ بارہ سو سال سے زندہ ہے لیکن شک و یقین کی جہاں بات آئی یہی تو سوال ہوتا ہے کیسے بارہ سو سال سے زندہ ہے بھئے ان سے جا کے پلٹ کے پوچھئے کہ کیسے شیطان اتنے سال سے زندہ ہے یہ سوال اگر ہے کہ کیسے بارہ سو سال کہ تمہارا امام زندہ ہے تو پھر شیطان اتنے سال سے کیسے زندہ ہے اور جناب عیسیٰ کیسے اتنے سال سے زندہ ہے اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ جب تک تمہیں اللہ پر یقین ہو ہر عقیدہ آسان نہیں ہوتا ہے اپنا لینا پہلے اللہ پر یقین کرو پہلے امان لاؤ تم معلوم ہوگا کہ اللہ کے حکامات کا راز کیا ہے تم اپنے کو نہ دیکھو اللہ کے حکامات کو لقو من یومنون اس واقعے کو بیان کیا ہے صاحبان امان کے لئے اس کے بعد اِنَّا فِرْعَونَ عَلَى فِي الْأَرْضِ فِرْعَونَ نے زمین میں غرور و تکبر کیا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کرسی ملتی ہے سمجھتے ہیں کہ ہم سے اُچا کوئی نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون نے بھی تکبر کیا تھا فرعون کو بھی غرور تھا گمن کھمن تھا لیکن آج نہ تو فرعون کا کوئی اثر باقی ہے نہ نام باقی ہے یعنی انسان غرور و گمن کر کے کبھی کچھ حاصل کر نہیں پاتا آدمی سوچتا ہے کہ ہمیں کرسی مل گئی تو جو چاہیں گے کر لیں گے یہ آدمی کی بھول ہوتی ہے کہ سوچتا ہے کہ آج اقتدار ہے ہبیشہ اقتدار باقی نہیں رہتا اگر اقتدار کسی کا ہے تو تنہا خدا کا اقتدار ہے اگر کسی کی حکومت ہے تو صرف اللہ کی حکومت ہے انسان اس گمن کا شکار نہ ہو کہ آج ہمیں اقتدار مل گیا ہے تو ہم جس پر جیسے چاہیں گے ظلم کر لیں گے فیرون نے بھی جتہ ظلم کیا تھا لیکن فیرون کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی ہے فیرون نے بھی غرور کیا اور جو راستہ اپنایا فیرون نے اس کو قرآن اس نے اپنے کامیابی کے لئے جو راستہ اپنایا تھا کہ لڑاؤ حکومت کرو اس کا مقصد یہی ہے لڑاؤ حکومت کرو یہ فیرون کی فکر تھی آج نئی فکر نہیں ہے آج میں توچھتا ہے کہ آج کے فکر ہے یہ قرآن کہہ رہا فیرون کے زمانے سے ہے اس نے لوگوں کو گروہوں میں باٹا ہے اس لئے کہ معلوم تھا کہ پبلک ایک ہو جائے گی تو ہمارا ظلم باقی نہیں رہ سکتا ہے ہماری غلط باتیں باقی نہیں رہ سکتے ہیں اس لئے کبھی کبھی یہ قرآن بھی ہے کہ بہت سلوک دوسروں کی گویا نادانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی کبھی لوگوں کی بے شعوری سلوک فائدہ اٹھاتے ہیں ہے قرآن میں اِنَّا شِعَان یعنی فیرون کے لئے تو اس نے لوگوں کو گروہوں میں باٹ دیا جب لوگ گروہوں میں بٹیں گے تو پھر باہر والا اصل مخالف اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے يَسْتَذِفُو تَعِفَتَمْ مِنْهُمْ کسی کو کمزور بنا دیا يَزَبِّو عَبْنَاءَهُمْ بچوں کو قتل کریا يَسْتَهِ نِسَاءَهُمْ عورتوں کو زندہ رکھا اِنْهُمْ کَانَا مِنَ الْمُفْسَدِينَ درحقیقت ایسے ہی لوگ فسادی ہوا کرتے ہیں ایسے ہی لوگ فسادی ہوتے ہیں اب اس کے بعد کیا اصل آیت تھی وَنُرِيدُو اَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اُسْتُذْعِفُو فِي الْأَرْضِ خمارہ ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے یعنی لوگوں نے جنہیں کمزور سمجھ رکھا ہے کمزور نہیں ہیں انہیں کمزور بنانے کی کوششیں ہونی ہیں لوگوں نے انہیں کمزور سمجھ رکھا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں وَنَجْعَلُهُمْ اَئِمَّتًا ہم چاہتے ہیں کہ انہیں زمین پر امام بنائیں وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِسِينَ اور ہم چاہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں اب انصاف سے بتائیے بقیہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر امام بنائیں اور زمین پر انہیں وارث بنائیں تو اولاں اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے نہیں پورا ہوتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہمارا اور آپ کے ارادے کے طریقے سے ہے ہم لوگ بھی ارادہ کیا کرتے ہیں کتے ارادے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں اور اسی لئے مولا متقیان کو جملہ ہے کہ میں نے اپنے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہو امرو امنین کا جملہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہو اس لئے کہ ہم لوگ کتنے منصوبے بناتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اگر ایسے ہی اللہ بھی ہوتا تو دنیا باقی نہ رہتی ہے تو اللہ کیاں ارادہ ٹوٹا نہیں ہے جو ارادہ ہے وہ ارادہ بھی ہمارے لئے بیان ہوتا ہے ورنہ وہ ارادے کے محتاج نہیں ہے کسی چیز کے وجود میں لانے کے لئے سورہ آسین میں کہا ہے کہ جب اذا اراد اللہ اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُونَ اللہ کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے لئے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں زمین پر اپنی طرف سے امام بناوں اپنی طرف سے زمین کا وارث بناوں تو جب زمین کے وارث کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور ارادے کا اعلان کیا ہے تو ہر قرآن کے ماننے والے کو کم از کم ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا ضرور آئے گا یا کوئی نہ کوئی ایسا دور قرآن کے نزول کے بعد ایسا ضرور ہوگا جب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو اور زمین کی حکومت اللہ کے نمائندے کے ہاتھ میں ہو کہ آج تک یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے ختمی مرتبت تھے کہ پوری روح زمین پر پیغمبر کی حکومت ہی ہرگز نہیں تھی ہر علاقے پر پیغمبر کے اقتدار تھا ہرگز نہیں تھا پیغمبر ہر جگہ کے حاکم بنے نہیں بنے ہیں پیغمبر کی اگر حکومت نہیں ہے اور اراد الہی قرآن میں موجود ہے اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ماننا پڑے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جسے اللہ روح زمین پر حاکم بنائے گا اور جب اللہ کا وعدہ ہے تو ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی اللہ کے جانب سے ایسا ہے جو اس وعدے کے ذریعے جس کے ذریعے یہ وعدہ پورا ہونا اور ہم شیعوں کا عقیدہ اسی لیے ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے وہ ختمی مرتبت کا آخر جانشین حضرتِ حجہ کرواہنا لہوالشدہ امام کے ذاتِ گرامی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے وعدے کو پورا ہونا اور پھر بیرال ختم کرتے ہوئے یہ عقیدہ جو امام زمانہ کہے آج کا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ کتاب پڑھنے کا چونکہ کسی کو شوق نہیں ہے ورنہ یہ امام کا جو معاملہ ہے یہ ہر مذہب میں ہنتا ہندووں میں بھی مذہب ہے کہ آخر زمانے میں کوئی ایسی طاقت ہوگی جس کے ذریعے سے برائیاں ختم ہوگی مختلف باتیں ہیں یعنی تصورات اور مفہوم وہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس سے دنیا میں برائیاں ختم ہوگی ظلم ختم ہوگا برائیاں ختم ہوگی عدالت خائم ہوگی یہ مذہب میں ہے باقاعدہ یہودیت میں یہی چیز ہے یہ عیسائیت میں یہی چیز ہے مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے اہل سنت کے ہاں آپ کتابیں پڑھئیے حتیٰ تو اہل سنت کے ہاں تو علمیہ یہ ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ سب ان کی کتابوں میں لکھے ہیں میں اپنے ذمہ داری بس کروں علماء میں موجود ہیں ساری باتیں وہاں لکھیں باقاعدہ اسمات کی وضاحت ہے جو آج ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا باروہ جانشین پردر غیب میں موجود ہے اور وہ امام ہے جو دو سو پچھمن ہجری میں جس کی ولادت ہو چکی ہے سامرہ میں جن کی ولادت ہوئی جو گیاروے امام کے بیٹے تھے یہ ساری باتیں اہل سنت کے کتابوں میں بھی لکھی ہیں یہاں تک تصریح نام موجود ہے امام حسین کے بیٹے ہیں یہ لفظ موجود ہے جناب فاطمہ کے اولاد میں سے یہ لفظ موجود ہے پیغمبر کا باروہ جانشین ہے یہ لفظ موجود ہے یعنی مقصد ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا تنہا عقیدہ ہے یہ ایک عام عقیدہ ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں بھی ایک عقیدہ مسلم ہے کہ آخری زمانے میں کوئی آئے گا جس کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا آخری زمانے میں کوئی آئے گا جو دنیا سے ظلم و صدم کا خاتمہ کرے گا وہ ختم کرتے ہوئے ایک بات مہدل و عاغہ کے روشنی مارس کر دوں کی یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری پیغمبر کا جانشین آئے گا جو دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرے گا اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا اس امام کا ظہور ہوگا اور ہم شیعوں کے ہاں ظہور صرف ایک ہے جس کے ہم منتظر ہیں بقیہ جو تاریخوں میں ہے وہ ولادت ہے ظہور نہیں ہے یہ بھی ایک آج ملک فہمی ہے کہ ہر ولادت میں ہم سمجھتے ہیں ظہور کہیں گے تو بڑے شیعہ سمجھے جائیں گے خود امام نے فرمایا ہے کہ ولادت ہوئی ہے اس سے عقیدے میں آج نہیں آتی ہے یہ اور بات ہے کہ سب سے پہلے ان کی خلقت ہوئی ہے یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا ہے لیکن جو دنیا میں آئے ہیں یہ ولادت ہے اس لیے ولادت ہے کہ ظہور صرف ایک ہے جس کے ہم منتظر ہیں دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ آپ سال بھر ظہور ظہور کرتے رہیے جب اصلی ظہور ہو تو اس سے غافل رہ جائیے نہیں ہمیں ایک ہی ظہور کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سال بھر اتنا ظہور ظہور کرے کہ جب اصلی ظہور ہو تو ہم یہ فرق ہی نہ کر پائے یہ سال بھر جب ظہور تھا اس میں اور اس ظہور میں کیا فرق ہے نہیں ہر سال تاریخوں میں ولادت ہوتی ہے ظہور انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا تو ہمارے آخر امام کا ہوگا اچھا یہ امام کا ظہور ہوگا امام تشریف لائیں گے اور امام کے ذریعے سے دنیا میں عدالت قائم ہوگی یہ اہل سنت کا بھی متفقہ عقیدہ ہے یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے ہاں مثلا خود ہم لوگوں کو بہت سے اپنی باتیں صرف سنی سنائی ہیں ویسی اہل سنت کہاں بھی مسلمانوں میں بھی بہت سے باتیں خالی سن رکھی ہیں یہ ہم لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو کر ایک مسئیبت ہے افسوس ہے علمیہ ہے کہ ہم لوگ خود کتابوں میں پڑھن کے اپنا مذہب نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے اس لئے کہ یقین نکین نہ تو ہمارے باپ ہمیں جنت دلائیں گے نہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں جنت دلائیں گے اگر جنت دلائیں گے تو تنہا نبی اور آل نبی دلائیں گے تو پھر ہمیں پہچاننا تو چاہیے کہ نبی کا راستہ کیا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے باپ نے کیا کہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا خاندان کیا تھا یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نے کیا کہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نجات کا راستہ کیا ہے جب نجات کے راستے کو پہچاننا ہے تو اللہ نے عقل دی ہے سوالات کریں کتابیں پڑھیں نہیں پڑھ سکتے ہیں بھئی پوچھیں ہے جہاں آدمی یہ کہے کس سے آگے نہ پوچھنا سمجھ لیجے کہ دال میں کہنا ضرور ہے اور جہاں آدمی دنکے کے چوٹ پہ کہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو سمجھ لیجے کہ حق وہی پایا جاتا ہے یہ جو دعوی سلونی امیر مومنین نے فرمایا تھا آج علی کے چاہنے والے دنکے کے چوٹ پہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بھی پوچھنا ہو آل محمد کے تعلیمات کی روشنی میں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں یہ خود ایک حقانیت کے دلیل آس ساری باتیں واضح ہیں ایک عام چیز جو اختلاف کا سبب ہے وہ ختم کیا حالانکہ موضوع یہی تھا لیکن باتیں رہ گئیں کہ ایک ہمارے درمیان اور ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان بیرال کوئی معمولی سا اختلاف تھا جس کو دنیا نے بہت زیادہ دکھانے کی کوشش کی بھئی مثلا ایک گھر کا کوئی دشمن ہو تو بھائیوں کی معمولی سے اختلاف کو بھی دشمن چاہتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھا دے اس لئے کو جانتا ہے کہ جب دو بھائیوں میں اختلاف بڑھے گا تو گھر برباد ہو جائے گا تو جو گھر کی بربادی چاہتا ہے تو دو بھائیوں کو لڑانا چاہتا ہے تو جو اصل اسلام کے دشمن تھے انہوں نے یہ مسلمانوں کا آپس میں اسی لئے لڑایا کہ جب یہ لڑیں گے تو ان کے لڑنے سے اسلام کو نقصان پہنچے گا تو اتنا تو مسلمان کے اندر شعور ہونا ہی چاہیے کہ اگر ہمارے اختلاف سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہمیں اپنے کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اسلام کی حفاظت کی فکر کرنا ہے اسی لئے معاملات ایک معاملی سے اختلاف ہے وہ اختلاف ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ ہم بنائیں گے یا اللہ بنائے گا لیکن ہمارے ہاں اہل سنت اور شعور کا جو اختلاف ہے بس اتاسہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہم بنائیں گے یا اللہ بنائے گا شعور کا قیدہ الحمدلہ ہم لوگوں کا قیدہ ہے کہ اللہ ہی بنائے گا ہم نہیں بنائیں گے مسلمانوں میں یہ ہے کہ نہیں اللہ نہیں بنائے گا ہم خود بنائیں گے صرف یہیں اسے اختلاف ہے بقیہ کوئی اختلاف نہیں اور یہیں اسے بقیہ اختلافات وجود میں آئے ہیں یعنی شیعت کا مطلب ہے کہ جو رسول کو اللہ کی طرف سے مانتا ہے اور رسول کے خلیفہ کو بھی اللہ کی طرف سے مانتا ہے اسے کہتے ہیں شیعہ اور جو رسول تک تو اللہ کی طرف سے مانتا ہے وہ رسول کے بعد کہتا ہے کہ نہیں پھر رسول تک تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر ہمارے ہاتھ میں آ گیا اب جو ہم چاہیں گے بنائیں گے وہاں سے لوگ شیعہ صدور ہوئے ہیں یعنی وہاں سے گویا دوسرا مذہب اسلام میں وجود میں آیا ہے وہاں سے یعنی جہاں پہ صرف میں تنز نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک ذمہ داری پر حقیقت ارز کر رہا ہوں یہ یہاں سے اختلاف ہوا کہ وہ اس خلافت کو ہم اپنی طرف سے معین کریں اسی لئے خلافت میں بھی بہرحال جو پہلی خلافت وجود میں آئی کچھ لوگ جمع ہوئے سقیفہ میں ایک چناؤ ہوا ہے پہلی خلافت چناؤ کے ذریعے سے دوسری خلافت وسیعت کے ذریعے سے وجود میں آئی یعنی وہ بھی طریقہ بدلا تیسری خلافت چھے لوگوں کی شورا بنا دی گئے یہ چھے لوگ آپس میں چن لے اس کے ذریعے سے تیسری خلافت اور پھر چوتھی خلافت لوگ پبلک امیر و امنین کے دروازے پہنچیں کہ اب آپ خلافت قبول کر لیئے نبی کے بعد امام بھی بنائے گا یعنی ہمیں حق نہیں ہے اپنی طرف سے امام بنانے کا اور یہی سے بس اختلاف ہے کہ ہم بنائیں گے یا اللہ بنائے گا ختم کر رہا ہوں آخری بات ہے ایک جملہ ہے نحج البلاغہ کا مفہوم ہے امرو مومنی نے فرمایا کم از کم امام علی کے بعد تو ہر مسلمان مانتا ہے چاہے پہلا مانے یا چوتھا مانے لیکن ہر مسلمان امام علی کو مانتا ہے جب امام علی کو مانتا ہے تو جو امام علی نے فرمایا ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے امام علی کے ہر بات ہر ایک کے لئے قابل قبول ہے قابل تسلیم امرو مومنین کا ایک جملہ ہے قابل غور ہے اصل مسئلہ ہم لوگوں کے ہاں کہاں سے اختلاف شروع ہوا آغاز میں اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کے پہلے جانشین کو ہم بنائیں گے یا اللہ بنائے گا ہم شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ بنائے گا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم بنائیں گے آخری امام کے بارے میں جس کی گفتگو تھی یہ بھی ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ جو آئے گا وہ پیغمبر کا جانشین ہوگا جو آئے گا نبی کا جانشین ہوگا جب آخری آنے والا نبی کا جانشین ہوگا اب اس میں عالم اسلام کے میں ظاہری زبانی عقائد کی بات نہیں کروں کتابوں کی بات جو مسلمات تاریخ میں سے عالم اسلام کا عقیدہ اگر پوچھئے کہ یہ جو آخری آئے گا اسے کون بنائے گا تو ہر مسلمان کہتا ہے اللہ بنائے گا ہر مسلمان کہتا ہے اللہ بنائے گا ہم نہیں بنائیں گے اسے اللہ بنائے گا جب اللہ امیر مومنین کا حضر البلاغہ میں جملہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر شروع میں بات تین ہو پا رہی ہو تو آغاز کو انجام سے تے کر لو یعنی شروع میں کوئی بات میں اگر جھگنا ہو اور آخر میں تم سب ایک ہو جاؤ تو آخری سے پہلے کا نتیجہ نکال لو یہ جملہ ہے علی بن عبی طالب کا پہلے میں اختلاف یہ ہے کہ ہم بنائیں گے یا اللہ بنائے گا آخری میں ہر ایک کہتا ہے ہم نہیں بنائیں گے اللہ ہی بنائے گا علی نے یہی تو کہا ہے جب آخری کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بنائے گا تو پہلے کے لیے بھی یہی مان لو کہ ہم نہیں بنائیں گے اللہ بنائے گا اللہ بنائے گا محمد وآل محمد اللہ بنائے گا اللہ بنائے گا اللہ بنائے گا الحمدللہ ہم لوگوں کا وہ امام آج بھی پرد غیب میں موجود ہے اور انشاءاللہ یہ مہینہ بھی اسی امام سے منصوب مہینہ ہے اور ختم کرتے ہوئے اس امام سے نصبت ہے ایک بات جو میں نے ادھر ان دنوں مسلسل مجلسوں میں کہی ہے ربط مصائف سے پہلے کہ پہلی چیز شبہ پندرہ شابان یا چودہ شابان اصل اس کی فضیلت امام کی ولادت ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں معمولاً دوسروں کو دیکھا دیکھی زیادہ آیا ہے شبہ برات شبہ برات ہوگی لیکن شبہ برات و رات بات میں پہلے امام کی ولادت ہے یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شبہ پندرہ کی اصل فضیلت امام کی ولادت ہے اور اس کی فضیلت کا راس امام کی ولادت ہے جب امام کی ولادت ہے تو ہمیں پہلے امام کو یاد کرنا ہے بقیہ دوسروں کو یاد کرنا ورنہ دیکھا دیکھی اب ہر جگہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں جو شروع سے بات چلی تھی آج دوسروں کے دیکھا دیکھی آج ہمارے ہاں شب پندرہ شابان آہستہ آہستہ قبرستان والی رات ہوتی جا رہی ہے آج ہے ایک معمولاً قبرستان پہ جانا ہے اور وہاں جائیں ہمیں کوئی حرج نہیں ہر خوشی کے ہر اہم موقع پہ جائیں اور میں نے بعضوں پر ایک بات عرض کی ہم شب پندرہ شابان میں اس لیے جائیں کہ جب زندہ امام کی ولادت کے موقع پر ہم خوش ہو رہے ہیں تو ہمارے مرہومین بھی خوش ہو جائیں ہمیں سوچ کے جائیں کہ انہیں بھی خوشی حاصل ہو جائے یعنی یہ ایسی خوشی ہو کہ زندہ بھی خوش ہو رہے ہوں مردے بھی خوش ہو رہے ہوں واقعاً خوشی تو ایسی ہونا چاہیے ہم اس لیے جائیں سالے سواب کریں گے تو انہیں خوشی آگے تو اس نیت سے جائیں جب اس نیت سے جائیں تو پہلے ہمیں امام کا خیال ہونا چاہیے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اس بہکاوے میں نہ آئیے گا کہ اس رات دس ہزار کے آپ قبر سجائیے قبر کے سجانے سے سواب نہیں ہوتا ہے اہل بیعت کی خوشنودی حاصل کرنے سے سواب ہوتا ہے اور پھر جب اس رات امام سے منصوب رات ہے تو جو بھی ہمیں خرچ کرنا ہو وہ نام امام پر خرچ ہونا چاہیے ہم اپنے مرہومین کو یقیناً یاد کریں ان کے لئے سالے سواب کریں لیکن اس سالے سواب میں یہ بھول نہ جائیں کہ امام بعد میں ہیں ہمارے مرہومین پہلے نہیں امام پہلے ہیں ہمیں امام کا تذکرہ کرنا ہے اسی لئے میں نے ایک بہرحال اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے غلط نظریہ ہو غلط تجویر ہو اس رات جو بھی خرچ کرنا ہو نام امام پر ہم خرچ کریں نیت یہ کریں کہ جو سواب ہو وہ ہمارے مرہومین تک پہنچ جائے یعنی اس رات امام سے منصوب رات ہونا چاہیے امام کی یاد ہونا چاہیے امام کے تذکرہ ہونا چاہیے امام کی فکر ہونا چاہیے حتی برحال غلط و صحیح اپنی جگہ پر آپ علماء سے پوچھئے گا حتی ہمارے بچے اگر پتاخے بھی چھٹائیں تو یہ سوچ کے چھٹائیں کہ امام کی ولادت ہے اس لئے ہم خوش ہو رہے ہیں حالانکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بھی آئی ہے کہ آج پندرہ شابان سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عرفہ بھی ہونا ضروری ہے اس عرفے کا بھی اسلام اور شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے جس طریقے سے بہت سے چیزیں ہم لوگوں نے مذہب میں بنا رکھی ہیں انہی چیزوں میں سے یہ عرفہ بھی ہے جو ہمارے ہاں ہم سے زیادہ ہماری عورتوں نے بنا رکھا ہے ہمیں شریعت کو عورتوں سے نہیں لینا ہے بلکہ آل محمد سے لینا ہے ہمیں نہیں دیکھنا ہے گھر میں عورتیں کیا کہہ رہی ہیں احترام کرنا ہے عزت ان کی کرنا ہے لیکن شریعت اللہ رسول سے لینا ہے آج بعض وقت کہتے ہیں کیا کریں عورتوں کے آگے ہمارے نہیں جلدی بھئی شریعت کے معاملے میں ہمیں محبت کرنا ہے یہ اپنی جگہ پر خیال کرنا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس محبت کا مطلب ہے شریعت بھی ہم اپنے گھر سے لے رہے ہیں شریعت ہمارے گھر کے نہیں شریعت اللہ کی ہے جب اللہ کی شریعت ہے تو ہر کام کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ اہلِ بیت نے کیا کہا پہلی چیز ہے کہ یہ عرفہ ہمارے اہلِ بیت کا حکم نہیں ہے اور جب اہلِ بیت کا حکم نہیں ہے تو یہ بعض طگوں پر جو غلط تصور ہے کہ اگر اس سے پہلے چالیس ماں نہ ہوا تو عرفے میں روح شامل نہ ہو پائے گی اس سے غلط تصور ہمارے ہاں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اس لیے کہ جب روح ہمارے شامل کرنے سے روح کا شامل کرنا روح کا نکالنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ادھر ہمارے جس سے روح نکلتی ہے اللہ کے اختیار میں جاتی ہے تو یہ بھی یقین دکھئے کہ ایسا گویا حکم نہیں ہے عیسالِ ثواب کی ہرگز میں مخالف نہیں ہو عیسالِ ثواب کریں لیکن ان تصورات سے نہ کریں کہ آدمی سوچے یہ کون سا مذاق والا مذہب ہے اس لیے کہ بعض باتیں ہمارے مذہب پر اس طریقے کے تصورات کا اولا ہمیں حکمی نہیں ہے کہ تم چالیس ماں کرو گے تبھی عرفہ ہو سکتا ہے یہی ہے غلط تصور کب ہماری شریعت نے چالیس ماں کا حکم دیا ہے عرفے کا کب ہماری شریعت نے حکم دیا ہے ہماری شریعت صرف یہ کہتی ہے کہ تم عیسالِ ثواب کرو زیادہ زیادہ مرہومین کو یاد کرو جب مرہومین کو یاد کرو تو مرہومین کو عیسالِ ثواب کرنا ہے اور اپنے انہی غلط تصورات کی وجہ سے اسالح صحاب میں کمی نہیں کرنا ورنہ بہت زیادہ ہمارے ہیں کمیاں بھی ہوتی ہیں بات ختم کی امام کا تذکرہ تھا ایک اولاد بیٹر کی طرف سے باپ کے اسالح صحاب کی مجلس ہے امام کے لیے بھی بہت سی تاریخیں ہیں خوشیوں کا اپنی جگہ معاملہ ہے لیکن اہل بیٹ کے ہاں غم بھی کم نہیں ہے اور ایسے سے غم ہیں کہ آج بھی آدمی سن کر بے چین ہو جاتا ہے اور جب آپ سن کر بے چین ہوتے ہیں تو کبھی یہ سوچئے کہ جو پردہ غیب میں امام موجود ہے آج اس کے سامنے ہر واقعہ نگاہوں کے سامنے پھرتا ہے جب اس امام کے سامنے ہر واقعہ پھرتا ہے ہر وقت امام کے نگاہوں کے سامنے مناظر رہتے ہیں یہ بھی یقین نکھیے کہ ہماری نگاہیں ان واقعات کو دیکھ نہیں پاتیں صرف تصورات ہیں ہم نے کربلا کو خالی سنا ہے تو جب ہم نے سنا ہے تو ہماری قیسیت یہ ہوتی ہے جو آج کربلا کو دیکھتا ہوگا تو اس کی قیسیت کیا ہوتی ہوگی اور اسی لئے امام کا جملہ ہے کہ میں ان آنسوں سے نہیں روتا ہوں بلکہ میں خون کے آنسوں بہاتا ہوں اور یہ جو جملہ امام سجاد کا تھا کہ جس وقت آکر منحال نے کہا مولا کب ٹک روئیے گا تو امام نے جواب دیا تھا وہ جواب صرف اپنے لئے نہیں تھا بلکہ یقین نکھیے وہ جواب ہمارے آخری امام کے لئے بھی ہے سوال کیا تھا منحال انصاف سے بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے کا مولا بارہ بیٹے تھے منحال ان بارہ بیٹوں میں صرف ایک بیٹا نگاہوں سے اجھل ہوا سرگم ہوا تھا نبی تھے جانتے تھے کہ زندہ ہے لیکن ایک یوسف کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے یہ امام نے سوال کیا منحال ایک یوسف کی جدائی کو جناب یعقوب برداشت نہ کر پائے جب ایک یوسف کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے میرے سامنے تو میرے اٹھارہ یوسف نگاہوں کے سامنے سرخصت ہو گئے اندازہ لگاؤ جب ایک یوسف کے جدائی آقوب کو برداشت نہ ہوئی تو جس کے اٹھارہ یوسف نگاہوں کے سامنے سے رخصت ہو جائے تو منحال نے ایک پلٹ کے جملہ کہا تھا مولا شہادت آپ کے گھر کے میراس ہے جدائی یقینا سخت ہوتی ہے باپ کا جانا بھی سخت ہے جدائی کے بنیاد پر ہے امام نے پلٹ کے ایک اور جملہ کہا ہے منحال تم نے انصاف نہ کیا جملہ کیا تھا آقا شہادت تو آپ کے گھر کے میراس ہے امام نے کیا فرمایا منحال تم نے انصاف نہ کیا صحیح ہے شہادت ہمارے گھر کی میراس ہے کہ یہ بھی ہمارے گھر کی میراس ہے کہ ماں و بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہو اور تنہا سر کھلے نہ ہو بلکہ بازار کوفہ شام میں پھرایا جا رہا ہو عزیزو یہ جملہ تنہا امام سجاد کا نہیں ہے جو پردے غیب میں امام موجود ہے اس کا بھی یہ جملہ ہے انصاف سے بتائیے آپ کے اندر غیرت پائی جاتی ہے کیا کسی مومن کی غیرت برداشت کرے گی گوارہ کرے گی کہ اس کے گھر کی ناموس کو دشمنوں کے نرقے میں لہایا جائے کیا کسی مومن کی غیرت گوارہ کرے گی کہ اس کی ناموس کو بازاروں کے بردہ پھرایا جائے جب آپ کی غیرت گوارہ نہیں کر سکتی ہے جو امام وقت ہو جو زمانے کا امام ہو کوئی معمولی خاتون نہ ہو بلکہ زینب اولیاء مقام ہو جنابوں کو گلزوم ہو بازار کوفہ شام میں یوں ہی پھرایا نہیں گیا بلکہ ایک منادی کی ندہ بھی ہو اے کوفو شام کے رہنے والوں آؤ تماشاں دیکھو یہ نبی کے بیدیاں ہیں جنہیں بازار ملا خدایہ ہمارے سبادت کا قبول فرما خدایہ سکر کو مرہوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے پالنے والے مرہوم کو جوار رحمت میں جگائن آیت فرما حاضرین کے تمام عجزہ مرہوم ہو چکے ہیں سامین و ناظرین کے جو عجزہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما پالنے والے ہم سب کو اپنے مرہومین کو زیادہ زیادہ ہی صالح ثواب کرتے رہنے کی توفیق انائیت فرما پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے امام زمانہ کی ہم سب کو معرفت عطا فرما خدایہ ہم سب کو دین و مذہب کی معرفت عطا فرما خدایہ ہم سب کو صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق انائیت فرما پالنے والے اہل محمد کا واسطہ ہے ہمارے اختلافات کو دور فرما پالنے والے مومنین کی حاجات کو قبول فرما خدایہ جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما خدایہ جو بے روزگار ہے ان سب کو بہترین روزگار عطا فرما خدایہ ہمارے درمیان سے ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرما خدایہ ہمارے درمیان اسے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما خدایہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما خدایہ ہم سب کو مہنت قادی بنا دے پالنے والے ہمارے جوانوں کو بچوں کو علمی میدانوں مہنت کر کے سب سے آگے رہنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے زمانے میں اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے ہمارے گناہنِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما خدا یا ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق انائیت فرما پالنے والے علماءِ علام کے سایہ ہمارے سنوں پر باقی رہے معبود علماء کی عزمت اور احترام کی توفیق ہم سب کو عطا فرما پالنے والے علماءِ بیت کا واسطہ ہے دشمنان نشیت دشمنان اسلام دشمنان دین دشمنان انسانیت دشمنان حق کسی بھی شکل و صورت میں ہیں معبود اگر لائق ہدایت نہیں ہیں تو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دے پالنے والے علماء محمد کا واسطہ ہے دنیا سے ظلم و ستمت خاتمہ فرما خدا یا دنیا میں امن و امان قائم فرما پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو اپنے والدین کی حقوق ادا کرنے کی توفیق انائیت فرما خدا یا اس پراشوک دور میں ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح مانا میں تربیت کرنے کی توفیق انائیت فرما خدا یا ہم سب کو بیجا رسم و رواج میں جکڑنے سے محفوظ فرما پالنے والے ہماری امام و بہنوں کو ہجاب و پردے کی توفیق ادا فرما معبود ہم مردوں کو اتی حیاء اور غیرت دے دے کہ ہم اپنے ناموز کی ہجاب و پردے کے ذریعے حفاظت کر سکیں پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے آل محمد کا واسطہ ہے شادیوں میں جو ہمارے ہاں بیجا رسم و رواج و بیجا رکاوٹیں ہیں ان بیجا رکاوٹوں کو ختم فرما معبود ہم سب کو بھی اپنے بچوں جوانوں کی وقت اور ٹائم پر شادی کرنے کی توفیق انائیت فرما معلنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما مزید ایک دفاع سورہ فاتحہ اطلاعات فرما کا جملہ مرہومین مومنین مومنات حاضرین کے ارزا اور مرہوم جن کے اصال اسواب کی مجلس ہے ان کی روح کو اصال فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی